بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو گائیڈ کروں گا مجھے کافی دفعہ ان باکس میں یہ قویسٹن ملا ہے اور ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے جو ویب سائٹ کو پارٹنرشپ پہ چلاتے ہیں یا خود وہ کام نہیں کر پاتے تو کسی اور بندے سے کام کرواتے ہیں ٹیم میمبر سے تو ان کو کس طریقے سے آپ نے ایکسس دینی ہوتی اپنی ورڈ پریس کی تو یہاں پہ آپ نے لیفٹ سائٹ پہ آنا ہے اور لیفٹ سائٹ پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے یوزر کی اوپر کلک کرنا ہوتا ہے یہ میں نے آل ایڈی کلک کیا ہوا ہے اب یہاں پہ اس کی اوپر آپ کو یہاں پہ دیکھیں ایڈ نیو یوزر کا آپشن ملتا ہے یہاں پہ آپ کی اپنی ہوتا ہے ای میل آئی ڈی بغیرہ جو آپ ایڈمن ہوتے ہیں یا اگر آپ نے کوئی سیکنڈ ایڈمن یہاں پہ ایڈ کیا ہوا ہے تو ایڈ نیو یوزر کی اوپر آپ کلک کریں گے یہاں پہ اور ادھر یہاں پہ آپ نے یوزر نیم کو جو بھی اس کا یوزر نیم آپ رکھنا چاہتے ہیں یونیک وہ آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں جو انتہائی ضروری ہے تو یہاں پہ آپ نے یوزر نیم لکھنا ہے فار اکزمپل میں یہاں پہ لکھتا ہوں اسمان اور آگے لکھ دیتا ہوں ون ٹو تھری اور یہاں پہ آپ نے ای میل آئی ڈی جو ہے وہ لکھنی ہے فار اکزمپل میں یہاں پہ ای میل آئی ڈی رکھ دیتا ہوں ون اور ادھر آپ نے اس کا نام لکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے یہاں پہ required جو ہے وہ important ہے اب ویب سائٹ کا آپ یہاں پہ لکھ دیں اگر ویب سائٹ اسی کا آپ نے link اس کو send کرنا ہے تو پھر اسی ویب سائٹ کا یہاں پہ آپ admin link وغیرہ اس کو send کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ بے سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اب یہاں پہ نیچے آپ کا password ہے password اس نے یہ wordpress نے خود generate کر دیا آپ کو اگر رکھنا چاہیں تو strong ہی ہے ورنہ آپ google کے اوپر جا کے password generator سے لکھا سکتے ہیں یا خود اپنا random password رکھ سکتے ہیں یہاں سے generate کریں گے تو change ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں سے کہہ رہا ہے کہ اس بندے کو آپ نے email کرنی ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے یہاں پہ اگر یہ کام صرف اس team کے لیے نہیں ہے اپنے second admin کے لیے نہیں ہے بلکہ جب آپ theme وغیرہ بھی کلاتے ہیں جیسے ہم مجھ سے بھی کرواتے ہیں client یا subscriber اور follower student بھی کرواتے ہیں کہ انہوں نے جب theme وغیرہ کروانا ہوتا ہے تو اس کے لیے definitely admin theme پلگ ان کر سکتا ہے تو وہ کونسا رول دینا ہوتا ہے اس بندے کو کونسی access دینی ہے تو وہ یہاں پہ ہے ٹھیک ہے contributor ہے author editor ہے سب سے بڑی جو ہوتی ہے administrator ہوتی ہے اسی کو دینی ہوتی ہے اس کی اوپر trust ہوتا ہے ہمیں لوگ بھائی دیتے ہیں جب وہ اپنا کروا لیتے ہیں theme plugin وغیرہ یا کوئی کام کرواتے ہیں تو وہ وہاں سے access remove کر دیتے ہیں editor کی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اسی طرح author کی ہوتی ہے contributor کی یہ اوپر چلتے جائیں گے editor کی تھوڑی کام ہوتی ہے admin سے sorry یہاں سے اوپر چلتے جاتے ہیں تو اتنا ان کا کام ہوتا جاتا ہے role تو ان کو اگر آپ کو کوئی پرشان نہیں ہو تو آپ جب اس کو click کریں گے اس بندے کے پاس access جائے گی for example اس کو ہم کہتے ہیں editor کی تو editor کے پاس یہ نہیں ہوں گے theme اور plugging یا appearance والا نیچے والا section نہیں ہوگا اسی طرح author کو دیں گے تو مزید یہاں پہ کوئی section نہیں ہوں گے تو یہ آپ google سے بھی check کر سکتے ہیں کہ contributor کون کون سی access اس کو دی جا سکتی ہے اور customer کو کون کون سی دیتے ہیں اس کے اندر آپ کی wordpress کے اندر تو اس طرح سے اگر آپ نے partnership میں ہے second admin کرنا ہے تو آپ نے add new user کی اوپر click کرنا ہے اب یہاں پہ آپ کا add new user جو ہے وہ add ہو چکا ہے اور یہاں پہ یہ والا نیچے والا جو ہے نا یہ user ہے اور یہ اس کا email ID ہے وہاں پہ جو password لکھا ہوا تھا اس password کو آپ نے copy کر لینا تھا ابھی ویسے اس کو email چلی جائے گی اس کی email ID پہ اگر اس کی email ID یہ ہے تو کئی دفعہ wordpress میں جو ہے نا وہ bug آ جاتا ہے تو وہ send نہیں ہوتی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو website کا link یہ admin جو link ہے وہ بیج دینا ہے اس کی جو username آپ نے رکھا ہے وہ بیج دینا ہے اور اس کا وہاں سے جو password ہم نے set کی ہے وہ copy کر کے آپ نے رکھ لینا ہے جب آپ وہ کر رہے تھے اسی وقت ہی آپ نے اس طرح کا issue ہو تو یہاں پہ note pad میں وہ چیزیں note کر لیں website کا address including یہ link کے wp admin جہاں تاکہ وہ login کر سکے ورڈپریس میں نیچے آپ نے اس کا username دینا ہے جو میں نے اس man123 رکھا تھا اور آپ نے password دینا ہے جو میں نے وہاں پہ strong password کیا تھا تو وہ اس کو send کریں گے تو وہ جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے دنیا میں وہ آپ کی website access کر سکتا ہے تو اس طرح سے آپ second user add سکتے ہیں مزید user بھی آپ add کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دیکھیں جیسے میں نے تین بندے یہاں پہ add کی ہوئے ہیں تو آپ جتنے بھی team member ہیں اس کے اندر آپ add کر سکتے ہیں different level پہ آپ ان کو add کر سکتے ہیں ان کا different role رکھ سکتے ہیں writer کو صرف writing کے لئے رکھیں author کو اسی طرح editor کو صرف editing کے لئے رکھیں اور admin جو ہے وہ اگر major کوئی theme plugin کا کام ہے تو اس کو اس level پہ رکھیں تو یہ سے آپ کا کام کافی حسان ہوتا ہے جہاں بھی بیٹھے ہیں آپ کی website handle ہو سکتی اور ان کو کسی بھی وقت آپ یہاں سے delete کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں یہ main ہوتا ہے یہ delete نہیں ہوتا یہ main admin ہے جب ہم نے wordpress کیا یہ وہ آ رہا ہے یہ delete نہیں ہوتا زیری بات ہے اور یہاں پہ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بندہ delete نہیں کر سکتا اگر بندہ کہے میں تو admin ہوں ان کو میں نے admin add کی تھی مجھے delete کر دیں گے نہیں ان کو delete نہیں کیا جا سکتا جنہوں نے main wordpress کیا تھا خود تو یہ والا جو ہے اس کو آپ یہاں سے delete کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ ہے اس کو میں نے ابھی جو کی ابھی delete کرنا چاہوں simple آپ نے delete کی اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے confirm deletion کر دینی ہے تو آپ کا یہ delete ہو جائے گا اب آپ کے پاس تین جو ہے وہ تھے دو آپ کے رہ گئے ہیں اور ایک ختم ہو گیا اس طریقے سے اب user add کر سکتے ہیں اگر آپ wordpress نہیں جانتے تو یہاں پہ end پہ آپ کو وہ playlist نظر آئے گی wordpress کی وہ ویڈیو سوری نظر آئے گی ایک ویڈیو کے اندر میں نے پورا wordpress سکھایا وہ آپ اس پہ click کر کے wordpress complete سیکھ کے کسی بھی قسم کی website بنا سکتے ہیں digital marketing urdo channel کو subscribe کیجئے گا ویڈیو کو like & share ضرور کیجئے گا اگر آپ blogging مکمل بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری playlist میں جا کے blogging full course بھی free میں سیکھ سکتے ہیں جس میں آپ freelancing میں کافی زیادہ services دے سکتے ہیں اور SEO سوری SEO سیکھ سکتے ہیں content writing سیکھ سکتے ہیں wordpress سیکھ سکتے ہیں amazon affiliate اور یہ ساری چیزیں آپ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں بالکل free میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ